بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قولی آج کے لئے جو ٹاپک ہے وہ ہے دی امپارٹنس آب ویجدم یعنی حکمت کی اہمیت قرآن و حدیث میں جس چیز کے لئے حکمت کا لفظ استعمال ہوا ہے اسی کو کہتے ہیں ویجدم یا عقل تو زندگی میں عقل کی بہت اہمیت ہے قرآن میں ہے دیکھئے یہ قرآن کی آیت ہے جس کو دی گئی حکمت تو اس کو بہت بڑا خیر دے دیا گیا یعنی گریٹس گڑ دے دیا گیا اس کو حکمت کیا ہے حکمت کا مطلب ہے ویجدم زندگی کے جتنے معاملات ہیں کام معاملات میں کامیابی کا رات جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے اندر حکمت ہو ویجدم ہو تو آج مجھے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے ایک حدیث سمجھ میں آئی اب بہت عجیب طور پر اس حدیث میں موسٹ بارن کانسپٹ موجود تھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی تو اس کو لے کر میں اس وقت کچھ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں بات کو شروع کروں گا میں آج کے اخوار کے ایک آئٹم سے آج آپ جانتے ہیں کہ نومبر دوہزار بارے کی چار تاریخ ہے تو آج کے اخوار میں یہ میرا ایک آرٹیکل چھپا ہے اس کے فرنٹ پیج پر اس کا عنوان ہے برک ان ہسٹری برک ان ہسٹری تو یہ ایک بہت بہا قصہ آج کل ہوا ہے بزنیت ورل میں اس کے بارے میں یہ مضبون ہے ایک صحاب جن کا نام ہے رجت گپتہ مسٹر رجت گپتہ وہ بنگال میں نائنٹین فارٹی ایٹ میں پیدا ہوئی ہے ابھی وہ تین ایج میں تھے کہ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تو کہا وہ یتیم ہو گئے یتیمی ان کے لیے ایک چیلنج بن گئی اس چیلنج نے ان کے اندر نیا موٹیویشن پیدا کیا ان کی برے نسان میں ہوئی اور بہت زیادہ محلت کی انہوں نے پڑھائی میں تو پہلے ان کی پڑھائی انڈیا میں ہوئی پھر وہ یو ایسے چلے گئے وہاں پر انہیں اعلیٰ ڈگری لی پھر ترقی کرتے کرتے وہ وہاں کی یو ایسے کی ایک بہت بڑی ملٹینیشل کمپنی کے جیرمن بن گئے ایک بہت بڑا عہدہ ان کو مل گیا لیکن کیا ہوا کچھ حرصے کے بعد انہوں نے ایک بہت ہی بڑی غلطی کا ڈالی یعنی کمپنی کا ایک کانسپیڈنشل سیکریٹ انہوں نے فروغ کر دیا ایک اور کمپنی کے نام ڈیلنگ کر لی انہوں نے خفیہ طور پر یہ بات پکڑ میں آگئی ان پر کیس چلا اور اس وقت وہ جیل میں ہیں تو ان کا کیریئر ختم ہو گیا ایک سے بردس جو ان کو ریپورٹیشن ملا تھا وہ سب ختم ہو گیا اس پر معنی مضمون لکھا ہے ٹائم شیف انڈیا کے آج کے پرچے میں اس کا عنوان ہے اکیسہ برک ان ہسٹری تاریخ میں برک کا کیس دیکھیں یہ ایک ایک نئی استعلاح ہے میں نے اس کو عام کر کے استعمال کیا ہے وہ شئی استعلاح بولی آتی ہے جاب کے معاملے میں گورنمنٹ سرویپس جو لوگ ہوتے ہیں تو کسی ایک دن بھی وہ چھٹی لیے بغیر گھر نہیں رہ سکتے اگر ایک دن بھی وہ چھٹی لیے بغیر گھر بار جائے آفیس نہ جائے تو ان کا کیس برک ان ہسٹری کیس بن جائے گا اس کا مطلب کیا ہے ان کی تاریخ جو ہے برک ہو جائے گی فرض کیا ہے کہ ان کی سرویس دس سال کی ہوئی تھی تو ایک دن کی چھٹی لیے بغیر اگر ایسا غلطی کر رہ لیے انہوں نے تو ان کی ان کو پیشے لیائیں گے پیشے دس سال ان کا حضف ہو جائے گا اب جو پروموشن بغیرہ جو ہوتے ہیں وہ سب ان کو نہیں بلیں گے کیسے کہتے ہیں سرویس کے معاملے میں برک ان سرویس برک ان سرویس اسے اسطلاع کو بانیہا استعمال کیا ہے عجد گپتہ کے لیے برک ان ہسٹری کہ انہوں نے ایک ہسٹری بنائی جس کا شروع ہوئی جو شروع ہوئی 1948 سے ان کی محنت ان کی تعلیم ان کے بہت سارے جو کارنامی کیا انہوں نے وہ سب مل کر کے ان کی ہسٹری بنی تھی اسے ہسٹری کا نتیجہ تھا کہ ایک ایک بہت بڑی ملٹری نیشنل کمپری میں ان کو بہت بہت درجہ مل گیا یہ درجہ جو ملا اس کی وہ ان کی پوری ہسٹری کے وجہ سے ملا یہ ہسٹری نہ ہوتی تو ملتا بھی نہیں لیکن ایک گلتی سے سب ہسٹری ختم انہوں نے خود کہا تھا اپنے بیان میں کہ میں نے اپنا ریپورٹیشن کھو دیا جو ملا ریپورٹیشن ملا تھا وہ ختم ہو گیا اسی کے لئے میں نے لفظ استعمال کیا ہے برک ان ہسٹری یہ کسی فرد کے لئے اور کسی کمپریٹی کے لئے کسی نیشن کے لئے سب کے لئے یہ بات بہت اہم ہے دیکھئے سب سے بڑا آسٹ کسی کے لئے کیا ہے اس کا اس کی جو تاریخ ہے جو اس نے بنائی ہے آپ پیدا ہوتے ہیں پھر کسی محول بلاتے ہیں پڑھتے ہیں عمل کرتے ہیں وہ سب جمع ہوتا رہتا ہے آپ کے ریکارڈ میں وہ سب بل کر کے ایک شخص بنتے ہیں آپ جیسے آپ جب بلیتے ہیں ایک نام کے مہاتمہ گادی تو مہاتمہ گادی کے لذب میں پر ہسٹری جبعہ ہے اس ہسٹری کے ویسے مہاتمہ گادی مہاتمہ گادی ہیں وہ تاریخ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتے ہو تو یہ بہت عجیب بات ہے کہ یہ تصور حدیث میں موجود ہے یہ مجھے دریافت ہوا ایک حدیث سے دیکھیں ایک حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغی للمومن این یزل نفسا کسی مومن کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو ذلیل کرے تو پوچھا گیا ہے کہ کیسے کوئی آدمی خود ہی اپنے کو ذلیل کرے گا کیفہ یزل نفسا آپ نے فرمایا یتار رضو من البلائے لبالا یتیقو یعنی ایک ایسا اقدام کر بٹھے ایسا اقدام کر بٹھے جس کا کانسیکوینسز کو سمالنے کے طاقت اس کے اندر نہ ہو کسی عجیب بات ہے یہ تو کیا مجیسر گپتہ نے ایک ایسا اقدام کیا جس اقدام کے جو کانسیکوینسز تھے اس کے جو نتیجے تھے اس نتیجے سے ادابر آنے ہو سکتا تو ان کے لئے بس بنی تھا کہ وہ غلطی بھی کریں اور پھر بھی چیرمن بنے رہے غلطی کیا تو چیرمن سکھ چلی گئی تو اس حدیث میں بہت عجیب طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ ایسا اقدام کرنا جس کے نتائج کو نتائج پر قاو پانی کے طاقت آپ کا در نہ ہو اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ یتار رضو من البلائے لے مالا یتیقو وہ ایک ایسی بلائے کا سامنا کریں جس کے جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو اسی کو میں کر رہا ہوں وہ ایک ایک اقدام کر بیٹھ رہے ہیں جسی کانسکوینسز کو سوال لے کے اس کا طاقت نہ ہو اب بہت عجیب بات ہے کہ بہت عجیب بات ہے کہ بہت عجیب دومانی کے مسلمان ٹھیک ہی غلطی کر رہے ہیں آپ تاریخ کو پڑھئے بسمانوں کی جو تاریخ ہے وہ تقریباً ایک ہزار سال تک کم و بیش پھالی ہوئی ہے کم و بیش ایک ہزار سال کے دوران یعنی سیون سینچری ایسی میں جو تاریخ شروع ہوئی سیون سینچری ایسی میں وہ بڑھی یہاں تھا ہے کہ بسمانوں کے ببر ایمپائر قائم ہوئے بہت ببر ایمپائر قائم ہوئے دنیا میں دو دوہ قائم ہوا بسمانوں نے سائنس میں ترقی کی یعنی تاریخ نگاری دولہ کو نہیں آتی تھی پاہلا شخص جس نے جس کو تو ہسٹیوری گریفی ہسٹیوری گریفی میں پاہلا شخص ابن خلدون عبد الرحمان ابن خلدون جس نے تاریخ کو نیا کانسپٹ دیا یہ اہل یورپ بانتے ہیں ایسی جو اسپین میں سائنسی ترقی کی بسمان ہونے وہ بیس بنا یورپ کی موڈرن سائنس کی ترقی کے لیے یہ مانتے ہیں وہ لوگ کہ اگر وہ ترقیہ نہ ہوئی ہوتی جو اسپین میں ہوئی تو موڈرن جو ترقیہ ہوئی ہیں ایورپ میں وہ بھی نہ ہوتی یہ سب معنی لکھا ہے آپ پڑھ لیجئے میری کتاب ہے اس کا نام ہے اردو میں اسلام دور اردیت کے خالق اور انگریزی میں اس کا نام ہے اسلام کیا ہے سب وہ اسلام دور اردیت کے خالق دور اردیت کے خالق دور اردیت کے خالق دور اردیت کے خالق اس میں میں بہت سے حوالے جمع کیے تو یہ ایک محیمج بنی تھی ہر اعتبار سے والٹرس کے اعتبار سے سائنس کے اعتبار سے فلم کے اعتبار سے تقریباً ایک ہزار سال کا دمدبہ تھمسوڑوں گئی لیکن انہوں نے ایسی اقتعامات کیے ایسی اقتعامات کیے کہ جس میں بار بار شکست ہوئی شکست ہوئی شکست ہوئی نتیہ ہے کہ مسلمان کا نام ایک دلیل دلیل دلیلت کا نشان بن گیا ایک دلیلت کا نشان بن گیا میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ ارز کرتا ہوں ابھی ہمارے اس یعنی ہمارے اس کلاس میں ایک شعب ہیں جو کارڈ پورش رہے ہیں ان کے میرے ذہن میں ایک واقعہ ارزا آ گیا ان کے ان کو لے کر جو ایک علامتی طور پتہتا ہے کیا مسلمانوں کا دلدبہ کی حالت کیا تھی مسلمانوں کی دیکھیں کارڈ پور میں انیس ستیرہ میں ایک واقعہ ہوا تھا جب انگریز انڈیا میں رول کرتے تھے یہ بردست ان کی حکومت یہاں تھی انگریزوں کی تو انیس ستیرہ میں ایسا ہوا کہ وہاں پر ایک مسجد تھی اس مسجد کا ایک کونہ جو ہے وہ توڑ دیا گا سرک کو چڑھا کرنے کے لیے ایک سرک وہاں تھی جس کو سرک چڑھا کرنا چاہتے تھے انگریز تو انہوں نے ایک کونے کو توڑ دیا اور سرک چڑھا کرنے کے لیے اس پر بڑا ہنگامہ کیا مجھوڑا ہے کہ مسجد شہد کر دیا انہوں نے اور پورا ایک اتنا دور ہنگامہ ہوا کہ انگریزی حکومت جو ہے ہل گئی تو اس کا ایک قصہ عرض کرتا ہوں میں اس زبانے میں جبکہ کونہ پور میں ہنگامہ جاری تھے گولیاں چلی تھی وہاں پر تو اس زبانے میں جو جو ایو پی کا جو گورنر تھا گورنر گورنر لارڈ میسٹرنس کا نام تھا تو وہ شورتحال کے اندر سپورٹ جازے کے لیے کانپور گیا تو کانپور میں وہ دینا ٹیبل پہ تھا اور اسی وقت ایک اس کو ایک سلپ دی گئی بتایا گیا اس کو کہ مولو عمد علی کانپور آ گئے ہیں تو میں نے پڑھا تھا ایک جو آدمی موجود تھا وہاں پر اس نے کہا یہ سوئنتے ہی انگریز گورنر کے ہاتھ چھوٹ کے گر گیا چھوڑی کانٹے سے کھا رہے تھے وہ تو چھوڑی کانٹا جو لے کر جو کھانا کھا رہا تھا وہ تو جیسے سوئسنا کہ مولو عمد علی آ گئے ہیں تو چھوڑ کے گر کر پڑھا وہ یہ تا دب دبا تھا مسلم لیڈرشپ کا اب کیا آپ تو کوئی حصہ تھی ہے مسلمانوں کی کیونکہ دیکھئے دینلی کا راز کیا ہے اگر آپ ایک ایسا اقدام کریں جو اقدام کو آپ آخر تک پہنچا سکتے ہوں سکسس تک پہنچا سکتے ہوں تو آپ کا عزت بڑھے گی آپ کو ریپورٹشنٹ بڑھے گا لیکن اگر آپ ایسا اقدام کریں جس کو آپ کام ابھی تک نہ پہنچا سکتے ہوں اور آپ کا فیل ہو جائے آپ کا وہ تو آپ کی بے عزتی ہوگی یعنی ایک شکل میں عزت بڑھتی ہے ایک شکل میں عزت ختم ہوتی ہے یہ ریاض بتایا کہ ایسا اقدام مت کرو جس اقدام کو تم سمال نہ سکو جسی کانسکونسس کو سمال نہ سکو اور اس کے بعد تمہاری ایک طرفہ طرف پر تمہاری ہار ہو اور بے عزتی تمہارے حصے میں آئے تو آج کے لئے کے زمانے میں کہوں گا کہ بریکن ہسٹری کا سب زمانہ کیس مسلمانوں کا کیس ہے اب اس سارے تاریخ کو ملی امیڈ کر رہے ہیں وہ یعنی ہزار سار سے جو ان کو ریپورٹشن تھا ان کا جو عزت تھی جو وقار تھا جو دب دبا تھا وہ سا اپنے نادان اقتامات لگے مختم کے چل جا رہے ہیں اب ایک یہ پوچھے ایک قول یاد آیا اس کو بتا چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں وزدف کے بارے میں ایک فراسفر نے کہا ہے کہ اقروند آدمی وہ ہے جو اپنے کسی عمل کے اضافی پہلوک ہو جانے یعنی میں عمل کروں گا تو اپنے زہن میں ہو کہ میں کامی بھی کتب جا رہا ہوں لیکن ایسے اسباب وہاں پر موجود ہوں گے کہ مجھے کامی بھی نہیں ملے تو کیا ہوگا میرا اقتام فیل ہو جائے گا اب پھر کیا ہوگا بیجتی 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 یہ مطلب ہے اس کا اب میں آپ کو ایک تازہ مثال دیتا ہوں ابھی آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں ایک فلم بنی تھی پچھلے بہی نے اس کا نام تھا انوشنس آب مسلم وہ فلم کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس کا ایک تھوڑا حصہ انٹرنیر پر ڈالا تھا اس نے کسی بیدانش آدمی نے کسی بیدانش مسلمان نے اس کو دیکھا اس پر شرمچایا اور ساید دنیا شرمچ گیا ہر جگہ جلسے جلوس نعرے جھنڈے اچھا آپ کیا ہے آپ آپ سب کو پتا ہے کہ ایک وقت تک روزانہ خبریں آتی تھی روزانہ میڈیا میں پرنٹ میڈیا میں روزانہ خبریں آتی تھی سارے دنیا میں مسلمان ہنگامہ کر رہے تھے آپ بالکل خاص پوشی ہیں آپ کچھ بھی نہیں کیوں اس لیے کہ دیکھئے مسلمان کتنے جلسہ جلوس نکالیں یہ ماملہ ہے آج کے مارڈن ورلڈ کیلئے فیڈم آف ایکسپیرشن کا ماملہ فیڈم آف ایکسپیرشن جو ہے مارڈن دنیا میں وہی امپارڈنس ہے اس کے جو آپ کے لئے دیکھے لا الالہ کی یعنی مارڈن سیوری آشن کا کلمہ ہے یہ فیڈم آف ایکسپیرشن جو ہے وہ مارڈن سیوری آشن کا کلمہ ہے جس طرح سے مسلمان اپنی کلمہ کو نہیں چھوڑیں گے وہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے تو مارل سیوریشن کے دب دبا ہے انہی کے ہر جگہ اقتدار قائم ہے ہر اعتبار سے سائنس میں انڈسٹری میں علم میں ایڈوکیشن میں یاد ہے کہ آپ کو بڑا آدمی جب بیمار ہوتا تو علاج کا لیکن رہا جاتا ہے عرب ہو عرب ہو یا آجم جب کوئی بڑا آدمی بیمار ہوتا ہے وہاں علاج کرتا جانے کے لئے علاج کے لئے وہاں جاتا ہے تو ہر اعتبار سے امی کا دب دبا چھائے ہوا ہے تو ان کا کلمہ ہے فریرم باف ایکسپریشن اس کا حال آپ ہنگامہ کریں گے تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا جیسے دنیا ہنگامہ کریں کہ مسلمان لا لا اللہ کو چھوڑ دیں تو کہ آپ چھوڑ دیں گے آپ چھوڑ گے اگر سارے دنیا کے لوگ چھوڑ بچائیں کہ مسلمان لا لا کا چھوڑ دیں تو کبھی آپ چھوڑنے کے دیتے ہیں یا نہیں ہوگیا کیونکہ وہ آپ کلمہ ہے وہ آپ کا دین ہے اسی پر آپ کا وجود ہے تو مارڈن سیولائزیشن جو ہے جس کا دنیا میں دب دبا قائم ہے اس کا کلمہ ہے فریرم باف ایکسپریشن تو چھوڑ کریں گے وہ آپ دیکھیں کتاب چھاپی تھی سلمان رشدین اس کا نام تھا سیٹنک ورسل اس کے خلاف توام علماء نے فتوہ دیا مارو 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 صرف میں تھا اس میں شریک نہیں تھا میں نے کہا یہ غلط ہے یہ تمام عرب واجم کے تمام علماء بیداؤڈ ایکسپشن بیداؤڈ ایکسپشن اچھا اگر وہ بات کیا ہوا ان للماء میں سے کتنے لوگ بھر گئے جنہوں شور کیا تھا اور رشدی جو ہے اس وقت رائل سیکورٹی بلی ہوئی اس کو لندن میں رشدی کو لندن میں رائل سیکورٹی بلی ہوئی ہے اس کی کتاب پہلے سے زیادہ بھی کی بس شنر بن گئی دنیا بر میں تو کیا ہوا آپ کے فتحے کا نتیجہ نکلا الٹرہ نتیجہ نکلا تو جس کو ہوتا ہے انگریزی میں کاؤنٹر پروڈکٹیو یعنی الٹرہ نتیجہ تو جس عمل کا الٹرہ نتیجہ نکلنے والا مومن کے جائے کہ وہ کام نہ کریں مومن کے لئے رسول اللہ کیوں استعمال کیا کیوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اتتقو فراشت المومن کہ مومن جو ہے سچا مومن جو ہے اس کو اللہ کی طرف روشنی ملتی ہے اللہ کی طرف سے روشنی ملتی ہے تو اس کے حدیث فراشت آتی ہے عقل آتی ہے اگر سچا مومن ایک آدمی ہے تو ضرور اس کو اللہ کی روشنی ملے گی تو کیا ہوگا عالی اس کے حدیث اس کو وزنی ملے گی اس کو حکمت ملے گی اس لئے رسول اللہ نے لفظ مومن نے استعمال کیا کہ جو دیوانی وزنی جس کو ملی ہوئی ہو جس جس کو اللہ کی روشنی ملی ہوئی ہو وہ یہ کام کرے گا نہیں ہے کہ ایسا اقدام کرے جو کاؤنٹر اور پروڈکٹیو بننے والا ہو اولٹرالٹیاں نکلنے والا ہو یہ خام خواب بیجت بیجت ہونا پڑے تو آپ دیکھئے وہ وہ لوگ اتنے سارے لوگ بر گئے جو نے رشدی خلاف فتوہ دیا تھا اور اس کی زندہ موجود ہے رائل سیکورٹری کے اندر رہتا ہے لندن میں ڈنمارک میں ایک کاؤنٹر چھپا اس کا ہنگامہ کھڑا ہوا آخر کارلوک چپ ہو گئے اور مجھے سب چل رہا ہے کارپاروں کا ابھی جو ہوا انیوشن صاحب مسلم اتنا ہنگامہ اتنا ہنگامہ اتنا ماں کے سر سے پیر لیکن آخر میں سب چپ ہو گئے اور وہ سب انہوں کے سارے کام چل رہا ہے یہ ہے کہ مجھے موجود بار بار اپنی ہسٹری کو برک کر رہے ہیں اب مجھے یعنی آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں اس سے پہلے ایک کتاب شفی تھی اس کا نام تھا دہ ہنڈر دہ ہنڈر اس کے مصنف تھے ایک امریکی ڈاکٹر بائیکل ڈاکٹر بائیکل ہارٹ ڈاکٹر بائیکل ہارٹ میں کافی اسٹری کر کے تاریخ شخصیوں کی ایک فریض بنائی بہت دنوں کے مطالعے کے بعد اس میں دنیا کے سو بہت ہی زیادہ یعنی کامیاب انسان سوپر اچھی ورس سو اس کی فریض ان سو انسانوں میں انہوں نے سب سے پہلے لکھا تھا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر ون پر رکھا تھا اب سوچیں کتنا بڑی ایمج دی انہوں انہوں نے امریکہ کو اور دنیا کو اور اسی امریکہ میں اسی دنیا میں اس انہوں نے آج اپنے کو پیشت کر ریا کہ جب ہنگامہ کیا آپ نے کچھ بھی انہوں میں ایسے ٹی وی پیسے دیکھ رہے تھے بینڈر مسلمان جگہ جگہ کہ ہم کو نہیں آج سے آزادی چاہیے ختم کرو آزادی کو آزادی ختم ہوگئے فریڈم آف ایکسٹیفیشن کا دنیا سے واپس لے لیا گیا تو آسان نہیں ہو سکتا تو یہ یہ مسلمان جو ہے بار بار وہی فیل کر رہے ہیں جو کہایتا ہے بریکن ہسٹری اپنے ریپٹیشن کو ختم کر رہے ہیں تاریخ نے ان کو جو عزت دی تھی اس کو ختم کر رہے ہیں پوری لبی تاریخ نتیجے میں جو ان کا وقائی ملا تھا اس کو ختم کر رہے ہیں بلی امیٹ کر رہے ہیں اس کو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وار نہیں دے جیسا مت کرنا کہ ایسا اقدام کرو جس سے تو نپٹ رسکو اور آخر میں تمہی کو بیجت ہونا پڑے کیسی عجیب بات ہے یعنی مسلمان دھوم سے تقلے کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا اس وقت کامل اس وقت ہے سارے ذات چیزوں کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مکمل دین ہم کو دیا ہے تو مکمل دین بھی تو ہے موجود آپ جو کہتے ہیں مکمل ذاتہ مکمل دین تو اس پر یہ بھی تو ہے یہ حدیث بھی تو ہے کہ ایسا اقدام مت کرو جس سے تو نپڑنے پٹ رسکو آخر میں تمہیں ایک طرف دلیل ہونا پڑے یہ بھی تو ہے اس کی شامل اس پر کونی عمل کرتے ہیں دیکھیں اس دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں دنیا میں یعنی جو نعبادیات کا دور آیا کلونیالیزم کا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یورپ ایورپی قومیں آ کر کے دنیا میں گھج گئی ہیں اور انہوں نے یہ کیا وہ کیا یہ ادھوری تصویر ہے ادھوری تصویر انہوں نے جدید انہوں نے پھر سے تحقیق کی پھر سے توانچوں کے زیادہ لیا اور بہت زبردہ کتابیں لکھیں خود اسلام کے بارے میں مثلا دیکھیں انگریز تھنکر تھا کارلائل کامس کارلائل اس نے کتاب لکھی ہیرو در ہیرو ورشپ ہیرو در ہیرو در ہیرو ورشپ اس میں اسے لکھا کہ تمام بیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہیرو کھجتے رکھتے ہیں یہ تو بڑ بے قابلوں نہیں کیا اگر انڈیا میں آئے انہوں نے مغل سہتت ختم کی تو یہی ایک بات نہیں ہوئی ہے اس کے سواس سیکلوں بات اور بھی ہوئی ہیں سیکلوں اور باتیں ہوئی ہیں انہیں لوگوں نے ایسی سی کتابیں لکھیں جو اسلام کی عظمت کو دوارد زیدہ کیا ہونا میں خود اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں نے بہت پڑھا بہت پڑھا لیکن جو بڑ بڑی باتیں ہیں اسلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سب مجھا انگریزی کتابوں سے ملی ہیں عربی کتابوں سے نہیں ملی ہیں عربی کتابوں میں روایتی باتیں ہوتی ہیں عربی کتابوں میں روایتی باتیں ہوتی ہیں لیکن جو ان لوگوں نے کتاب میں لکھی ہیں اس میں بہت پہلو اس میں سے دریاب کیا انہوں نے اسلام کی تاریخ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے تو مجھ کو بڑی بڑی باتیں ملی ہیں جو میں لکھا کرتا ہوں سب انہیں کناہ سے ملی ہیں مجھ کو جیسے مثال کے دور پر جو کتاب ہمارے جو میں نے کہا کہ یعنی اسلام دورہ دید خالق اس کا تصور یعنی یہ تصور کسی عربی کتاب میں نہیں ملا مجھے اس کا تصور ملے مجھے ایک فرانس کے ہسٹورین کی کتاب میں اس کا نام ہنری پرین اس نے بہت زبردر کتاب لکھی ہے دو کتاب ہیں اس نے کہ اسلام نے اگر رومن امپائر اور شہساند امپائر کو توڑا نہ ہوتا تو دنیا میں کبھی ترقیہ نہ ہوتی اب جاتے ہیں رسول اللہ کے بات جو خلافت رہزدہ بنی تو خلافت رہزدہ کے زمانے میں تقراب پیش آیا عربوں کا رومن امپائر سے اور شہساند امپائر سے جس میں مکمل کام میں بھی ہوئی عربوں کو اور رومن امپائر ٹوٹ گئی شہسانی امپائر ٹوٹ گیا دوسرے کہا یہ لوگ ترقیہ کرام رکاوٹ تھے ان کی جو امپائرز تھیں وہ ترقیہ کرام رکاوٹ تھے تو مسلمان جو توڑ دیا اس کے بعد ترقیہ کے دور آیا دنیا میں اسے شاندار الفاظ لی کہیں کہ اسلام چینج ڈا فیس اف ڈا گلوپ ڈا ٹریلیشن آرڈا فیسٹری ڈاوڑ تھرون یہ بجے کسی عربی کتاب میں نہیں ملا تھا بجے یہ نہیں لوگ کتاب میں ملا ایسے بہت سی بات ہیں بہت سی بات ہیں بہت سی بات ہیں آج مسلمان کا نام ہے ایک بیزیتی کا نام بن گیا ہے جتنے اقدامات کیا مسلمانوں نے سارے اقدامات میں انہیں اکتفہ شکست جہاں بھی دیکھئے کشمی میں شکست پلستین میں شکست سنکانگ میں شکست فلپان میں شکست حرکان میں شکست ہر جگہ ادھا مجائیں گے ادھا پر شکست ادھا مجائیں گے ادھا پر شکست تو اس کا دیکھے اس میں اس پر غور کرتے ہیں ایک بات آئی بہت اہم وہ یہ ہے کہ اسلام کی ایک قصور ہے اسلام کا صبر صبر کو اسلام میں بہت درجہ دیا گیا ہے صبر کے بارے میں یہ آیت قرآن جید میں انما یعفت صابر ناجرہ بغیر حساب صبر کرنے والے بلا حساب انعام پائیں گے تو کیوں ایسا ہے دیکھئے بڑی کام آپ کی حاصل کرنے کے لئے آپ کو چھوٹی باتوں پر نظرات کرنا پڑتا چھوٹی باتوں پر صبر کرنا پڑتا بڑی کوئی بھی بڑا اچیویمنٹ کوئی بڑی سکست اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو چھوٹی باتوں کو نظرات کرنا پڑے گا اگنور کرنا پڑے گا اسی کا نام صبر ہے تو یہ جو حکمت ہے جس کو رسول اللہ نے حکمت فرمایا اس حکمت کا رات یہی ہے کہ آپ چھوٹی باتوں کو نظرات کریں منہ سب جپرٹائز ہو جائے گا تو مسلمانوں جو راجیاں کی ہیں وہ سب ٹریول ایشیوز پر چھوٹی باتوں پر میں نے دیکھ چھوٹی بات تھی کہ سامان ایشیو کی جو کتاب تھی کوئی ایشیو نہیں تھا وہ نان ایشیو تھا جو ڈرمارک میں چھپ گیا کارٹور وہ نان ایشیو تھا ابھی جو فلم بنی امریکہ میں انیشیو تھا وہ نان ایشیو تھا تو نان ایشیو پر صبر کرو نان ایشیو پر صبر کرو تب جا کر یہ ممکن ہوگا کہ جو بڑے ترقیان تم والے مقدر ہیں تم کو حاصل ہو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس معاملے میں کیا کیا تب بڑی کامے حاصل ہوئی آپ کو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور وہاں پر آپ نے آپ نے مشہد شروع کیا مشہد آپ نے شروع کیا چھاسو دس سیو سیو میں پانسو ستر سیو میں پیدا ہوئی آپ ستر سیو میں آپ نے مشہد شروع کیا وہاں پر کعبہ جو اس کو حضر ابراہی نے بنایا تھا تو اس وقت کعبہ اس شکر بنیتا جو شکر میرا حضر ابراہی نے بنایا تھا یعنی جو بیش تھی حضر ابراہیم کو اس کو مشرقی نے بدل دیا تھا حضر ابراہیم کے حضر ابراہیم کا زمان ہے آپ سے چار ہزار سال پہلے کے زمان آئے تو حضر اسرمائیل حضر ابراہیم نے جو کعبہ بنایا تھا مکہ میں اس وقت سب لوگ مکہ کے یعنی معاہد تھے توحید کو ماننے والے کچھ دونوں کے بعد وہاں بگاڑایا دیرے 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 وہاں پر مشرق لوگ آگئے اور مشرقین قلبہ ہو گیا تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تو مشرقین قلبہ تھا وہاں پر ان مشرقین نے بعض وجود سے ایسا کیا کہ کعبہ کی تعمیر پھر سے کی انہوں نے اب جو آپ دیکھتے ہیں جب حج کرنے جاتے ہیں اب تو کعبہ جو ہے وہ چوکور ہے لیکن چوکور حضر ابراہیم نے بنایا تھا حضر ابراہیم نے لمبا تھوڑا تھا بنایا تھا جسے مسجدیں ہوا کرتی ہیں وہ تو ایک مسجد تھی تو اس کو جو لمبائی میں بنایا تھا انہوں اس کو چوکور بنا دیا تو آج جو آپ حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں اور تواف کرتے ہیں وہ اس قعبہ کا تواف کرتے ہیں جس کی بنا مشرقین پر قائم ہے مشرقین کے بیس پر قائم ہے وہ حضر ابراہیم کے بیس پر نہیں ہے وہ کسی عجیب بات ہے کہ سب سے بڑی عبادت جس میں سائے دنیا کے مضبعان جا کر وہاں تواف کرتے ہیں وہ بنائے مشرقین پر کھڑا ہوا تو حضرت عاشیٰ نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ اس کو پھر سے اس کو ڈھا دیجئے اور پھر سے حضر ابراہیم کے بیس پر اس کو بنوائیے رسول اللہ انکار کر دیا گا کیسا نہیں کروں گا میں کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہاں پر تحریک چلا رہے تھے وہ تحریک جپٹایا ہوئی تھی ایک ایشو کھڑا ہوئی تا کہ دیکھو بھئی انہوں نے تو کعبہ ہی توڑ دیا وہ مشرقین شور مچاتے کہ دیکھو انہوں نے کعبہ ہی توڑ دیا کیونکہ سکروں سال سے وہ دیکھ رہے تھے کعبہ اس شکل کا ہے اب آپ نئی بناتے تو اس کا کوئی نمونہ رکھا تو تھا نہیں کسی پاڑ پر حضر ابراہیم کے دوانے کے کعبہ کا نمونہ تو کہتے ہیں دیکھو یہ کعبہ بھی توڑ دیا کسا دین لائے ہیں یہ تو ایک خام کا شور مچتا ایک ہوتا ہنگامہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اگنور کیا آپ کی دعوت توہید تھی آپ کو دنیا میں جو اسلامی اقلاب لانا تھا آپ کو قرآن کو جو محفوظ کرنا تھا یہ سارے جو بشن تھے آپ کے وہ مشنج فردائش ہوا تھا تو اتری بڑی بات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کیا اگنور کیا کہ کعبہ اچھا یہ آپ یہ بھی جانتے ہوگے اقینا جانتے تھے کہ اگر میں نہ اس کو نہیں منا ہوں یعنی پیغبر نہ منایا تو کون منایا گا دوسرے اس کے بعد کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ واقع ہوا کہ رسول اللہ کے افات کے بعد وہاں پر ایک صاحب تھے عبداللہ ابن زبر ایک صحابی کے بیٹے تھے وہ تو مکہ کے حاکم بن گئے وہ تو انہوں نے اسی سوچ کے اطاعت کی یہ ابراہیم بنیاد پر نہیں ہے اس کو توڑ دیا توڑ کر اس کو دوبارہ اس ابراہیم بنیاد بنایا لیکن جانتے ہیں کیا ہوا وہ واقع نہیں رہا ہو پھر لوگ نے توڑ دیا اس کو اور موجدہ شکل بنایا اس کو موجدہ شکل میں جو کہ مشرقین کے بنیاد پر رہے ہیں تو تاریخ سے جو سریح آ رہی جو چیز اس کو آپ اس سے بدل نہیں سکتے جس کو تاریخ تو رسول اللہ السلام جانتے تھے کہ یہ سیکروں سال کے تاریخ کے پناہ پر اب کعبہ کے اس بنیاد کو نوک نظر میں اہمیت ہو گئی ہے اگر اس مسئلے کو چھوڑے تو بہت بڑا پرابلم کھڑا ہو جائے گا اور سارا مشن جبرداز ہو جائے گا تو اس سے کیا نکلا حصول اس سے یہ حصول نکلا کہ آپ کو چھوٹے مسائل کو نزلدہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کوئی بڑی کام بھی حضر کر سکیں زندگی مہمبر سے چھوڑی مسائل ہوں گے اگر چھوڑے مسائل پر آپ نزلدہ نہ کریں تو بڑے مسابر نہیں بڑے کامے بھی آپ کو نہیں ملے گی ایک پرانے مسئل ہے کہ کتے بھوکتے رہتے ہاتھی چلتا رہتا ہے اب جو آدمی کتے کے بھوکرے پر اسے ٹکراتا رہے تو منزل پر کسے پہنچے گا اس کو دیر ہو جائے کہ منزل پہنچے نہیں کتوں سے ٹکراتے رہے تو کتوں کے بھوک کو آپ اگرور کیجئے تاکہ ٹائم پر اپنی منزل پہنچ سکے تاکہ آپ ٹائم پر اپنی منزل پہنچ سکے تو زندگی میں دیکھیں ہمیشہ ایسا ہوگا کیونکہ انسان کو اللہ تنہا آزادی دی ہے ہر آدمی آزاد ہے آزادی کو بھی سوٹ کرے گا کچھ بھی کرے گا وہ تو اللہ کی دی ہوئی آزادی کے بنا پر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے تو آپ کو آپ کو فرق کرنا پڑے گا کہ نان ایشوز میں اور ایشوز میں ٹریبل میٹرز میں اور بیسک چیزوں میں تو چھوٹی چیزوں پر نزاد کرنا لازمون آپ کو چاہیے تاکہ آپ بڑے مقصد حاصل ہو سکے جیسے میں نے دیکھ سرورٹی کی کتاب نان ایشو تھی ڈرمائر کا کارٹر نان ایشو تھا امریکہ کے جو فلم ہے وہ نان ایشو تھی آپ کے اصل کام کیا ہے دعوت دعوت اصل کام ہے آپ دعوت اللہ میں سرگرم رہی آپ چیت پر کتاب شاپی اپنا پہ یہ سب ڈاؤن ہو جائے گا جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیف اپ ڈیف اپ کرنا چاہتے ہیں ان کو ناکام کرنے کے شکل کیا ہے آپ رسول اللہ کی عذبت پر کتاب شاپیئے شور کرنے سے کیا فائدہ شور کرنے سے انہی کو الٹرا فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ پورا جو دور حاضر ہے ان کی پشت پایا آتا ہے یعنی جب شور آپ کریں گے تو پورا دور حاضر اوڑی کا پشت پا جاگا کہ وہ کہیں گے کہ دیکھو فریر اپ ایکسپریشن قوم استعمال کر رہے ہیں اس میں ہمیں کیا برائی ہے تو لوگ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تو استعمال کرو لیکن آپ جب رسول اللہ پر کتاب شاپے ہیں بڑی بڑی ہر دوان میں اور اس استعمال کرنے میں پھلائیں اسے کوئی روکنے والا نہیں تو ان کے سارے فتنے اپنا آپ خاتم ہو جائیں گے تو بڑی کامبائب کی حاصل کرنا اس حق ممکن ہوتا ہے جبکہ آپ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں شوشے یہ سب شوشے ہیں شوشے کو جزا داد کریں تو جو حدیث بنے پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ چھوٹی باتیں ہوتاں من اُلجو بڑے بڑے جو اشیوز ہیں اس کو اُلو چھوٹی باتیں ہوتاں اُلجو گے تو سارا معاملہ جب پڑھا دے جائے گا تو کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان ایک طرف خوب یادتخانی کرتے ہیں اسلام مکمل ذابطہ حیات حدث پر تقیرنے کرتے ہیں لیکن جو تعلیمات اسلام کی ہے ان تعلیمات سے بے خبر رہتے ہیں اس کا ایک مثالی ہے جس کو میں نے کہا کہ بریکنسٹری تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس معاملے میں بہت زیادہ سوچنا چاہیے اور اس غلطی سے بچنا چاہیے جس غلطی کر کر کے مسلمان اپنا آپ کو غیر ضروری طرف بیجزت کر رہے ہیں جگہ جگہ ابھی دیکھئے بار بار فساد ہوئے ہیں انڈیا میں ہر فساد کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان چھپ ہو جاتے ہیں ابھی قیم جی کا فساد ہوئے ہیں معاملی باتوں کو لے کر کے اور وہ پھر چھپ ہو گئے دو مجھائے دو مجھائے پھر چھپ ہو گئے تو کیا فائدہ ہے یعنی میں آپ پڑھتے ہو گے کہ معاملی باتوں کو کہیں کرسطن ہو رہا اسپانگامہ کر دیا کہیں کوئی گنیش چھترسی کی ضرورت نکل رہا اسپانگامہ کر دیا کہ دیوالی کا رنگ پڑھ رہا اسپانگامہ کر دیا ہوتا ہوتا اس کے بعد ہوتا کیا ہے بلی سوادی گولی چلتے ہیں لوگ مارے آتے ہیں پھر چھپیا پڑھنے آتے ہیں وہی تحبہ ہے کہ ایسے چیزوں کا کہ خلاف دھوم مشانے کے اوٹ جاتے ہیں جس کو خطب کنے کی طاقت نہیں ہے ان کو تو نظر انداد کر اس کو اس کو نظر انداد کرو ایک صاحب سے ملی بلاقات ہوئی ایک جب فساد ہو گیا تھا دہار میں تو تو انہوں نے کہا کہ ایسے سے جارے لگا رہے تھے مشمال مشتل ہو گئے تو اس کے بعد پتھر 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 یعنی پتھر بارے کے ایک گولی چلی ہو یہ ہوا 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 اور تیسرا مشمال ایک اتنا نقصان ہوا تو میں نے کہا کہ وہ نارے گھر لگا رہے تھے تو اس کے بعد مشتل کیوں ہو گیا آپ مشتل کیوں ہو گئے آپ اس کو اگلور کرتے تو وہ جگہ ہے جس کا نام ہے ایک محلہ ہے اس کا نام ہے تاتار پور بارکٹ تو وہ نارے لگا رہے تھے کہ تاتار پور کرو خالی انہوں نے بتایا مجھے کہ وہ نارے لگا رہے تھے جو اس حالے کہ تاتار پور کرو خالی تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے اس کو برداشت کرتے ہیں تو میں نے پرشاہ اچھا یہ بتائیے آپ نے برداشت نہیں کیا آپ لڑ گئے اور اس میں گولیاں چلیں کئی لوگ مالے گئے کرپو لگا لوٹے گئے پھوکے گئے ہوا ہوا بہت نخصان ہوا تو اب مجھے بتائی کہ اب جب ملے تھے وہ کئی مہینے کے بعد اب مجھے بتائی کہ تاتار پور جو ہے وہ خالی ہوگا مسمانوں سے کہ ابھی بھی مسمان وہاں تب کیا کہتے ہیں الحمدللہ بھی مسمان ہیں تو پھر میں نے کہا گے دیکھئے جب انہوں نے جلوس نکالا اور نارے لگائے تاتار پور کرو خالی پھر پولیس آئی گولیاں چلیں فساد ہوا پھر بھی تاتار پور کو وہ مسمانوں سے خالی نہ کرا سکے تو جس نارہ جو نارہ اتنا کمدور ہو اس پر غصہ ہونے اس پر بشتل ہونے کیا ضرورت ہے یہ تاتار پور کرو خالی کا نارہ اتنا بے اثر تھا اتنا اس کا بے وزن تھا کہ دھو مچالے کے باوجود بھی مسمانوں کو خالی نہ کرا سکا وہ تو آپ بشتل کیوں ہوتے ہیں آپ اس کو نظر انداز کیجئے اس کو اگرور کیجئے یہی حقوت نہیں جانتے ہم یہ وجدہ مسمان نہیں جانتے یہ زبانے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی بڑی مثال قائم کی تھی کہ کعبہ کعبہ کے بنا میں اگر فرق کر دیا جائے اس کو بھی نظر انداز کرو تاکہ تو بڑی کعبہ بھی حاصل کر سکو میں سے بتاؤں کہ اس سے بڑا کوئی واقع نہیں ہو سکتا کہ کعبہ جو اتنا مقدس ہے اس کی اس کی جو بیس ہے وہ اس کو مشرقین کی بیس پر قرار کر دیا جائے بجائے ابراہیمی بیس پر اور پھر بھی رسولہ اس کو نظر داد کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں بیسی کیونکہ اگر اس کو چھڑا جائے گا تو اس سارا مشن جبرداز ہو جائے گا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا اول بھی واقعات ہے مثال کے طور پر جب مہدہ ہدائیویہ کا مہدہ ہو رہا تھا تو اس میں لکھا گیا تھا محمد رسول اللہ ایک فرق کے لئے دوسرا فرق جو تھے وہ قریش کے سردار تھے تو قریش جو سردار تھے اس وقت جو مشرق تھے انہوں نے کہا کہ آپ لفظ رسول اللہ بٹائیے کیونکہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے آپ لکھئے محمد بن عبداللہ یعنی کاغت جو کاغت پر پیپر پر جو مہدہ ہو رہا تھا تو قریش کے سردار جو تھے اس نے کہا کہ ہم مہدہ نہیں کریں گے آپ سے جب تک آپ لفظ رسول اللہ کو بٹائیں گے نہیں تو صحابہ غصہ ہوگا ان کا کشا سکت ہم تو نہیں مٹائیں گے کوئی بٹانے کے تیار نہیں ہوا تو رسول اللہ نے پوچھا حضرت علی سے حضرت علی نے کہا کہ میں تو خود تو مٹاؤں گا نہیں رسول اللہ کے لفظ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کہاں ہے چونکہ آپ رسول اللہ امی تھے پوچھ کر رسول اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے بٹا دیا اس کو کہا کہ لکھو محمد بن عبداللہ تو زندگی میں یہ حکمت تھا ہے کہ آپ کچھ باتوں کو رضا انداز کیجئے کچھ باتوں کو اگنور کیجئے بیسک سونار بیسک فرق کیجئے ٹریولی اشیوز میں اور بیسک اشیوز فرق کیجئے تب آپ کو بڑی کامبائی بھی ملے گی وہنہ نہیں مل سکتی ہے تو یہ ہے موجودہ دمانے کا مسئلہ کا مسئلہ جو ہے کسی سادش کا مسئلہ نہیں ہے کوئی کانسپریسی کا مسئلہ نہیں ہے کوئی دشمنی کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ کی خود اپنی غلط پالیسی ہو کرتی جائے یعنی مسلمت مسلمت کو معلوم مل سکتی ہے مسئلہ راری کی مسلمت کو معلوم مل سکتی ہے کیزم عزی جس disso اختامات کرنیتیاں بھوگت رہیں انہیں کوئی شاہد شاہد ہے کوئی دشور نہیں ہے تو یہ بہت بڑی حکمت ہے جس کو قرآن میں صبر کہا گیا ہے حدیث میں صبر کہا گیا ہے لیکن صبر کوئی کوئی پیسی وٹیٹیوڈ کا نام نہیں صبر کوئی منفعلی بات نہیں ہے صبر کا مطلب یہی ہے کہ جو بات ہے جو نان بیشک سبس کو اگرور کرو تاکہ تو بڑی کامیات سے کرسکو تو یہ ہے وزدم اسے کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ جس کو حکمت ملی جس کو وزدم ملا اس کا سب سے بڑی چیز مل گئی وزدم سے بڑی کوئی چیز نہیں مرانا یہ سوال آیا ہے کراچی پاکستان سے میس سامیہ لطیف کا انہوں نے لکھا ہے الویسالہ جس اسلام کو آج تمام انسانیت کے سامنے پیش کر رہا ہے وہ قرآن اور سنت والا اسلام ہے مگر دنیا بھر کے مسلمانوں میں جو اسلام رائز ہے وہ یا تو فضائل والا اسلام ہے یا مسائل والا اسلام ہے کیونکہ آج مسلمانوں کو جو اسلام ملا ہوا ہے اس میں شکایت اور احتجاج جمع ہو سکتا ہے اس میں گیر قوموں کو اپنا حریف اور دشمن دشمن بنایا جا سکتا ہے اس میں جنت صرف اپنے لیے اور جہنم دوسرے کے لیے ہے اس میں انسانیت کے ساتھ دشمنی کے باوجود جنت خطرے میں نہیں پڑتا الگرز زوال یافتہ مسلمانوں کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر جنت میں یہی مسلمان جائیں گے تو پھر جہنم کو کھالی ہونا چاہیے کیونکہ دوسرے لوگ ان سے کم برے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں ایک حدیث ہے کہ یہ مشہور جو کتاب حدیث کی الموتہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام جب شروع ہوا تو وہ اجنبی تھا اجنبی مطلب اسٹرینجر کی طرح تھا اسلام جب شروع ہوا تو اجنبی تھا اور اسلام دوبارہ اجنبی ہو جائے گا پہلے کی طرح تو ان لوگ وہ لوگ مبارک بات کے مستحق ہیں جو اس بات والے دور میں اسلام کو دوبارہ پہلے والے حل پر لانے کوش کریں تو دیکھیں اگر دوسروں میں بگاڑ ہے تو آپ یہ سوچیں کہ ہمیں اتنا بڑا موقع میں رہا ہے کہ بگاڑ کے دور میں ہم اسلام کو دوبارہ احیاء کریں اس کو ریوائب کریں اور دوبارہ اس کو پہلے والے حالت پر لانے کوش کریں تو اس پہلو کو دیکھیں اس پہلو کو یہ ہی ایک پہلو نہیں ہے باملے کا کہ دوسروں لوگ کو بگاڑ آ گیا ہے حدیث کے مطابق ایسا ہو نہیں ہونا تھا کیونکہ دیکھیں یہ ہے اس کا صحب ہے وہ ہے لاف جنریشن لاف ڈی جنریشن اس کا صحب ہے لاف ڈی جنریشن یعنی قانون زوال تو یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہر قوم میں کوئی مسلمانوں کا ایکسپچن نہیں ہے کہ قوم میں زوال کا شکار ہوتی ہیں بات کے دمانے میں ہر قوم پر زوال آتا ہے تو مسلمانوں کا اس معاملے ایکسپچن نہیں ہے ان میں زوال آیا ہے اسی کے طرح رسول اللہ نے پیشگی طور پر ہمیں خبر کر دیا تھا اب ہمارے کام کا ہے اللہ نے اگر ہم کو یہ یہ سمجھ دی ہے کہ صحیح اسلام کیا ہے اور زوال آفتہ اسلام کیا ہے تو ہم احیاء کی کوش کریں اس کو ریوائل کرنے کی کوش کریں اور اللہ تعالی کا جو ریوارڈ ہے اس کو حاصل کریں اس طرح میں خواہ سے سوچ رہا ہے اس موبلی میں اگلا سوال دلی سے ہے مس رازیہ صدقی کا انہوں نے لکھا ہے ایڈ دس پار آف مومنٹ one is not able to identify an issue as trivial and ends up reacting how can we cultivate this ability to identify an issue as trivial and learn to ignore دیکھیں یہ سوال جو ہے بہت اہم ہے لیکن دو حالتیں ہیں ایک ہے کہ ابھی مسئلہ بالکل نیا پیدا ہوا ہو ابھی آپ جانتے ہی نہ ہو کہ اس مسئلے میں اگر ہم علشاء ہیں تو کار result ملے گا تب تو آپ کے لیے گیا excuse ہے لیکن ایک کام ایسا مسئلہ جو بار بار پیدا ہو کر کے بار بار پیدا ہوا اور مسئلہ اس میں انوال ہوئے اور نتیجہ بھی سامنے آیا الٹا رتیجہ اب کیا excuse ہے مثلا یہ مسئلہ دیکھیں رسول اللہ کے شان میں کل طاقی والا ایک بار نے بار بار یہ مسئلہ پیدا ہوا اور اس پر لوگوں نے ہنگامے کیے یعنی اور پیش رہ جائے یہ چلے جائے آٹھ سو سال پہلے امامی طاقی میں نے کتاب لکھی السارم نے مسئلہ اللہ شاتب الرسول کیا اسے مسئلہ ختم ہو گیا جو کل طاقی کہا ہے اس کو مار ڈالو تو کیا اس وقت بھی ہنگام انہوں نے جو اس ایک بھیڑے کا ٹھکی تھی سلطان کے پاس لے گئے تھے اس کو اس کے خلاف اس وقت بھی اٹھے تھی کرنے کے لئے آٹھ سو سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ اس دوانے میں ایک کرسچن نے کیا کیا وہ پتہ نہیں آج تک کتاب یہ لکھا ہوا نہیں کیا کیا تھا اس نے مسئلہ نے کہا کہ اس نے گساں کیے اور پھر کھڑ کی اس کو اور کتاب لکھے گئے پھر اور کئی کتابیں لکھے گئے اور مضامین لکھے گئے آج تک گامہ جاری ہے مجھے بتاہیے کہ کیا ختم ہوا بلکہ اس وقت اگر ایک فیصد تھا تو آج ہنڈرڈ فیصد ہے اس کے وقالنے بہت زیادہ تو جب باربال یہ پتہ چل گیا کہ اس ہنگامے سے کچھ ملتا نہیں ہے الٹا ہماری بیجتی ہوتی تو اب اب کیا ایکسکیوز کیا ہے اب کیا ایکسکیوز تو دیکھیں اس وقت جبکہ ابھی وہ مسئلہ نیا نیا ہو تب تو ایکسکیوز ہوتا ہے لیکن مسئلہ جب نیا نہ رہے بلکہ بار بار پیدا ہوا اور بار بار اس کے خلاف کھڑے ہوئے مسئلہ اور اُلٹانے تین نکلتا رہا آپ تو کوئی اسکبز نہیں اسی لئے حدیث میں ہے کہ ایک مومن کسی بل سے دو بار نہیں ڈسا جاتا اس کا مطلب ہے کہ پہلی بار تو ایک سوز ہے کہ ہم کو پتہ رہے تھا کہ بل میں کیا ہے دوسری بار کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں اس حدیث کے مطلب یہی ہے کہ ایک بل ہے اس میں کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے ایک بار ہاتھ میں ڈال دیا اس پر لیکن اس نے سواب تھا اور کٹ لیا اس نے تو دو بار اس بل میں ہاتھ ڈالنے کا کوئی ایکسکیوز نہیں رہتا تو مسئلہ دو بار کا دو ہزار بار یہی کام کرچ کر جگئے تو میں سوچتا ہوں کہ یہ سوال بلکت صحیح ہے لیکن سوال اس وقت ہے جبکہ مسئلہ پہلی بار پردہ ہوا اب بار بار جب مسئلہ پردہ ہوا اب بار بار اس کا ریزلٹ سامنے آیا تب کوئی ایکسکیوز نہیں مولانا اگلا سوال ٹمیل نادو سے ہے مولانا فرہد سلفی عمری صاحب کا انہوں نے لکھا ہے مولانا مسلمانوں کا فل وقت خاموش رہنا کیا اسے سبر کہا جا سکتا ہے یہ سبر نہیں ہے یہ تو یہ سبر ہرگز نہیں ہے یہ تو اس لئے مسلمان چپ ہو گئے ہیں کہ انٹریسٹ ان کا خطریں پڑ گیا اپنے انٹریسٹ کو خطریں پر پڑھ رہتا دیکھ کر چپ ہو گئے یہ تو منافقت ہے سبر نام ہے اس چپ ہونے کا یہاں آپ بتعصول چپ ہوں بتعازے پریسپل چپ ہوں آپ ایک بہت چوچا سمجہ پریسپل چپ ہوں تو وہ سبر ہے یہ جو مسلمان جگہ چپ ہو جاتے ہیں یہ تو منافقت ہے یہ سورگول کیا ہنگامہ کیا نقصان ہوا مارے پیٹے گئے بہت سے مسلمان مارے گئے اس ہنگام میں لوگوں کے نوجوان بچے مارا لے گئے تو آپ کہتے ہیں پھر چھوڑ 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 اس کو چھوڑ اس کو تو آپ کیا کہنے سے پہدہ اب جو چپ ہوئی ہیں مسلمان بلا چھوڑ منافقہ مرانا خاموشی ہے وہ وہ اسلامی خاموشی نہیں ہے اسلامی خاموشی تو ہوتی ہے جبکہ آپ چھوڑ ہوں اسپل کے طور پر اصول کے طور پر اور جب انٹریس آپ کا خطرم پڑ جا اور چھوڑ جائے تھی تو منافقت ہے اس کی کوئی ولی نہ دنیا میں نہ آخرت میں مرانا اگلا سوال کراچی پاکستان سے ہے عبداللطیف صاحب کا انہوں نے لکھا ہے اگر انسان آخرت کو اپنا کنسرن بناتا ہے اور سارا فوکس اسی کی طرف کرتا ہے تو پھر دنیا اور اس کی ترقی رہ جاتی ہے اور اگر سارا فوکس دنیا اور سائنسی علوم میں لگاتا ہے تو پھر آخرت کے لیے کچھ کرنے کا وقت نہیں ملتا یعنی انسان یا تو دنیا کی ترقی کرے گا یا وہ آخرت کی طرف متوجہ ہوگا کیونکہ انسان دو چیزوں کو نہیں کر سکتا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اسلام میں جو ہے وہ ہے کہ دنیا کے جو بشاغل ہیں جو کاربار ہیں وہ کرتے ہوئے ان کے دورم اللہ کو یاد رکھنا اللہ کی آج سے غافل نہ ہونا تو ایسے چیز یعنی کہ دنیا کو چھوڑ دیا جا نہیں دنیا میں اللہ کو یاد رکھا جا مثلا آپ پیسہ کماتے ہیں دن کے لئے خرچ کیجئے یعنی خالی فیملی کے لئے خرچ کریں لوگ خوب خوب پیسہ کماتے ہیں لیکن کس لئے اپنی فیملی کے لئے یہ ہے دنیا داری یہ دنیا داری ہرگز نہیں ہے کہ آپ پیسہ کمائیں اور بغض ضرورت اپنی فیملی کے لئے خرچ کریں اور دن کے لئے بھی ساتھ ساتھ خرچ کریں تو اسلام میں یہ حصول نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں آخرت کے نام پر نہیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو یاد رکھیں اور جو تقاضے دین کے ہیں ان کو بھی بھرپورت پر عدہ کرتے رہے ہیں ترک دنیا کی تعلیم اسلام میں نہیں ہے مرانا اگلا سوال کشمیر سے ہے آمیر جن صاحب کا انہوں نے آپ سے پوچھا ہے ایمری ہیمین سب missed but wisdom varies from one person to other میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دی ہے آسانی کسی کو دے کس کو نہ دے لیکن وزم جو ہم کو ملی ہے وہ انٹرمس پوٹنشیل ہے وہ انٹرمس پوٹنشیل یعنی بلقوہ طور پر اس کو ایکچوال بنانا یہ پھر بھی ہمارا کام ہے ایکچوال بنانا کیلئے کیا چاہیے وہ چاہیے اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچانا لوگ اس میں ڈسٹریکشن میں اتفہ جاتے ہیں اتفہ جاتے ہیں کہ ان کی جو پوٹنشیل ہے وہ انفول نہیں ہوئے پاتے ان کا پوٹنشیل جو ہے ایکچوال نہیں بنتا تو بس وجہتا ہوں کہ ڈیوائن گفٹ میں فرق نہیں ہے ہمارے اپنے جو لائف اسٹرائل میں ہے اس کی ویسے اس کی مسئلہ پیدا ہوتا ہے مولانا دبائی سے میس سیما جلال نے سوال کیا ہے انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کی فور وات آل پرپسز کین زکاة بی یوزڈ؟ ہاں دیکھئے قرآن میں سورات توبہ میں زکاة کا حکم آیا ہے اس میں آٹھ مدے ہیں آٹھ مدے اس میں دو مدے دعوت اللہ کی ہیں دو مدے ہیں یعنی زکاة کے پیسے کو دعوت اللہ کے کام میں خرچ کرنا دعوت اللہ بی یعنی غیر مسلموں تک اسلام کو پہشانا یہ ہے دعوت اللہ تو اس کام کے لیے زکاة کی دو مدے ہیں سورات توبہ میں بتائے گی ہیں اس پر میں لکھا ہے آپ نے آپ دیکھ سکتے ہیں لکھ چکا ہوں میں اس تفسیرس کے ساتھ تو دیکھیں اس زمانے میں میں یہ کہوں گا کہ دعوت کی دعوت جو کہ زکاة کی ایک معلوم مد ہے اور دعوت کے بہت سی یعنی بڑا مد یہ ہے دعوت کی کہ قرآن کو ڈسٹریبوٹ کیا جائے کیونکہ دیکھیں یہ زمانے میں سائے دنیا میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام ہے کیا مسلمانوں نے جو ادھر ادھر ملٹے سے چلائی تشدد کیا اور جو ہنگامے کیے تو اس کا ایک فادہ یہ ہوا ہے پوزیٹیو کہ اسلام نوز میں آگیا اس وقت اسلام نوز میں ہے سائے دنیا میں ہر جگہ تو اگرچہ یہ نیگٹیو اکٹیوٹیز تھی مسلمانوں کی لیکن اس کے لئے ایک پوزیٹیو فادہ یہ ہوا ہے کہ اسلام نوز میں آگیا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ جانے کے اسلام کیا ہے قرآن کیا ہے تو سنانچہ ہمارے ساتھی جہاں قرآن کا ڈسٹریبورٹ کر رہے ہیں جو ہمارے جو ترجمہ پر چھپا ہے انگلیس کا اس کو تو پڑی شوق سے لیتے ہیں لوگ اب یہ پیپاس کنیڈا سے ایک خاتروں کے ٹیلپن آیا تھا تو انہوں نے ہماری لیکچر کو سنا اور پہتے ہیں پہتے ہیں شوق پیدا ہوا اس کا قرآن ڈسٹریبورٹ کرنے کا تو انہوں نے اپنے اسرائیلی سے کہا ہے ذکر کیا تو اسے کہا ہے کہ قرآن دوگے ان لوگوں کو جو اسٹراب پیتے ہیں وہ تذیر کہتے ہیں وہ بے حربتی کریں گے تو خیال ان کی بات نہیں سنوے انہوں نے قرآن کو ڈسٹریبورٹ کرنے شروع کر دیا ترکہ بیان ہے کہ جہاں بھی جاتی ہیں جس کو بھی دیتی ہے قرآن بہت عزت سے قرآن لیتا ہے وہ اس کا عزت مضلور پڑھوں گا اس کو تو جیسے کہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں کوئی ان کو قرآن دیں اور اس کو ہم پڑھیں تو آج ضرورت ہے کہ قرآن جو ہے اس زبانے میں جو جو بڑی بڑی زبانے ہیں دنیا میں انگلیش اور دوسری زبانے ان سب میں قرآن کا موت تھی اچھا ترجمہ تیار کر کے اس کو پھلائے جائے اور میں ستا ہوں کہ بیسٹ مد زگاة کیا یہ ہے آج کیونکہ دیکھیں دنیا میں مسلمان ایک بلین ہیں اور کل تعداد دنیا میں سات بلین کی ہے تو کچھ چھا بلین انسان جو ہے وہ بے خبر ہے کہ کیا ہے قرآن اب آپ غور کیجئے کہ یہ لوگ سب کو مر رہا ہے مسلمانوں کا بھی اور دوسرے سالوں کا بھی جب لوگ حشر میں جائیں گے کیا انجام ہوگا قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم پوچھیں گے دوسروں سے بھی اور ان کو بھی جن کو قرآن دیا گیا تھا ان سے پوچھیں کہ کیا تم کو قرآن پہنچا تھا ان سے پوچھیں کہ تم نے قرآن پہنچایا تھا تو کیا عالم ہوگا وہاں پر کیا مسلمان یہ کر کر چھوٹ جائیں گے کہ اپنی فیملی میں پیسہ خرک کرتے تھے اپنا تو بس بتا ہوں کہ اور بھی پیسہ دینا چاہیے لوگوں کو قرآن کا ڈسٹریبوشن میں اور زکاة لے رقم کی تو بہت اچھی امد ہے کہ قرآن کی ڈسٹریبوشن کو دیا جا ہے اور ہمارے سی پی ایس کا جو فند ہے اس میں باقعدہ الگ اس کا فند ہے تو میں کہوں گا کہ آپ لوگ جو زکاة دکھا لیں وہ سی پی ایس کو دیں اور سی پی ایس میں اس کا بہت حساب ہوتا ہے اس کا سب باقعدہ جو طریقہ حساب کا وہ طریقہ ہے آپ سی پی ایس میں اپنے زکاة دیجئے اور وہ قرآن کی ڈسٹریبوشن میں لگائیں گے آپ لگائی رہے ہیں تو زکاة کا ایک بہت اہم مد ہے یہ دعوت اللہ اور اس زبانے میں جبکہ لوگ بے خبر ہیں اسلام سے اور اسلام کی ایمیج خراب ہو گئی یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام is the religion of violence یعنی اسلام کی ایمیج بگڑ گئی ہے اسلام کو سمجھتے ہیں کہ تو اس میں تشدد ہے violence ہے نفرت ہے ایسی حالت میں تو بہت بڑھ جاتا ہے یہ فرد اس کی اہمیت اس کی امپارڈرز بہت بڑھ جاتا ہے کہ لوگوں تک پہنچا جائے سچی تعلیم اسلام کی اور سچی تعلیم کے ذریعہ ظاہریک کا قرآن ہے اور اگر آپ کا سب وہ بھی دیجئے جیسے ہمارے ساتھی قرآن دیتے ہیں اور پرافٹ آپ پیس دیتے ہیں تو بہرحال یہ کام خالص عام ترین کام ہے دینی اس وقت اور زکاة جی رقم اس سے پہ خرص کرنا بلکل نصف جائز ہے بلکہ سب سے اہم مد یہی ہے زکاة کی سب سے اہم مد یہی ہے زکاة کی تو میں آپ سب لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اس کی حمد کو سمجھیں اور لوگوں سے بتائیں کہ بیسا جو ہے سب سے پہلا حق دین کا ہے اس کے بعد فیملی کا ہے فیملی کا درجہ نمبر دو ہے اور دین کے نمبر درجہ نمبر ایک ہے تو نصف جائز کے زکاة کی رقم دیں دوسری رقم بھی اس میں دیں تاکہ اس کام کو زیادہ بڑے پہمارے کیا جائے انگریز انگریز میں بھی اور انگریز تو ایک ہی زمان نہیں سائے دنیا وہ لوگ سمجھتے ہیں انگریز فرنچ جرمن اسپانیش ہٹیلین سب زمانوں میں ضرور تھے کہ قرآن پہنچ جائے جائے لوگوں نے قرآن کی ترجمے کیے وہ بھی عجیب سمجھ نہیں پڑھ کر سمجھتے نہیں لوگ تو ایسے ترجمے چاہیے جو سمجھ میں پڑھ کرتے ہیں اللہ کی فضل ہم سے ہمارے جو ترجمہ شپا ہے یہ انگریزی کا اس کو پڑھ کر عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں جنہوں نے کبھی دوسرے ترجمے پڑھے تھے کہ بھئی قرآن تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن یہ تو بالکل سمجھ میں آتا ہے ایسے لگتا ہے کہ قرآن کا ایک انڈیسٹینڈیبل چیز ہے ہم سمجھتے تھے کہ قرآن سمجھ بھی نہیں آتا تو برحال یہ بہت اہم کام ہے اور اس کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ کرنا چاہیے اس میں کوئی شک کوئی جائش نہیں ہے مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کومنٹ پڑھنا چاہیں گے جو دوہا قطر سے آیا ہے مولانا عبدالباسط امری صاحب کا انہوں نے لکھا ہے مولانا آج کی تقریر سننے کے بعد میرے دل میں بہت زیادہ شکر پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھے الرسالہ مشن کی توفیق دی میں صحیح معنوں میں اسلام کو دریافت کر رہا ہوں گزشتہ سنڈے کی تقریر سے مجھے دوبارہ زندگی ملی اور پہلی بار میں نے جانا کی حج کیا ہے ورنہ مجھے معلوم نہیں تھا کی حج کیا چیز ہے اور آپ کی تقریر سننے کے بعد آنکھوں کو تھنڈک ملتی ہے اللہ آپ کی عمر میں برکت دے اور آپ سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کی موقع دے محمد عناس صاحب کا انہوں نے لکھا ہے مولانا ہم دعوت کے لیے قرآن اور لٹریچر ہر وقت بیگ میں رکھتے ہیں بیگ پیچھے کمر پر بھی لٹکا لیتے ہیں اور خاص طور سے سفر میں صحیح سے احتیاط نہیں ہو پاتی تو مولانا اس طرح ہر وقت بیگ میں لٹریچر رکھنے سے بے عدبی تو نہیں ہوتی ہرگز نہیں ہرگز ہرگز یہ شیطانی یہ شیطان نے لوگوں رکھا ہے حرمت کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں یہ جو ہے کہ صاحب بے حرمتی ہوگی یہ بے حرمتی کہاں نکالا ہوئی نہیں کوئی قرآن نے حدیث ہے یاد رکھئے بے حرمتی کا تصور جو نکال رکھا ہے ہم سوالن آج کل یہ بلا شبہ شیطائی نظری آئی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اگر کسی کو شکھو تو مجھے کوئی قرآن بتاؤ قرآن کی آیت یہ حدیث بتاؤ اب بالکل کام کیجئے اور اس کو اس پر وہ پڑھئے قوت بللہ ابنے شیطان رجیب پر جب یہ خیال دماغ میں آئے آپ کے کہ بے حرمتی ہو رہی ہے کوئی بے حرمتی نہیں بے حرمتی کا تصور اپنا آپ میں بے حرمتی ہے باطل ہے بے حققت ہے رانا اگلا سوال بھوپاز سے ہے ڈاکٹر خالد حمید صاحب کا انہوں نے لکھا ہے انسان کے مرنے کے بعد جو قرآن پڑھ کر بکشا جاتا ہے کیا وہ صحیح ہے اور کیا اس کا ثواب محروم کو ملتا ہے اس کے بارے میں بڑھا ہے یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں یہ تو رواج ہے مجھے بانوں کا ابھی بھی حرمتی نہیں ہے یہ تو انڈیا میں ہے بس انڈیا اور پاکستان میں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ قرآن پڑھ کر بخشو یہ تصوری سرے سے اجنبی اسلام میں نہ تحقیق قرآن و حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے نہ آج بھی عربوں بھی اس کا رواج نہیں ہے یہ انڈیا اور پاکستان میں ہے دوسری قوم سے آیا ہے دوسرے قوم میں اس کا رواج ہے اس طرح کے کجھے کو بشوانے پکڑ رکھا ہے یہ بلکل بے اصل ہے بے اصل سے اس کا کوئی انسام سے تعلق نہیں ہے رانہ دلی سے اگلا سوال ہے فاروق قدوئی صاحب کا انہوں نے لکھا ہے کہ سورہ میدہ چیٹر فائیو میں آیا ہے O you who believe do not take Christians and Jews as friends in the above verse Jews and Christians were never friends but now the present day alliance of Jews and Christians ruled by Zionism is ruling the world whoever of you shall take them as friends shall become one of them clearly Quran is pointing towards the alliance of Pakistan, Saudi Arabia Turkey which have joined hands with US how do you interpret this verse of the Quran based on my observation نیکھے یہ آیتیں ہیں یہ کنٹیمبرری Christian اور کنٹیمبرری جو کے لئے ہیں وہ کوئی اٹینلی سالی کے لئے نہیں ہیں یہ بالکل غلط ہے اسی بہترین تفسیر ہے اس کے معنی یہ لینے ہے کہ کامت تک جتے جو ہیں ہرگز نہیں جو کنٹیمبرری تھے کنٹیمبرری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بارے میں یہ ہے آج وہ جسے دوسرے انسان وہ بھی انسان دیکھیں بنیادی بات کیا ہے نسل سے کوئی حکم نہیں بنتا نسل سے دیتا ہے جیسے مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں تو ہم جنرل ہو جائیں گے یہ بھی غلط ہے مسلمانوں کا نسل کے بنیاد پر سمر لینا کہ ہماری نجات ہو گئی ہے یہ بھی غلط ہے اور دوسروں کو سمجھنا ہے کہ وہ فلان نسل سے تو وہ برے ہیں یہ بھی غلط ہے مبنی بر نسل کوئی بھی حکم اسلام میں نہیں ہوا کرتا مریٹ پر ہوتا مریٹ پر تو اس دبانے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کنٹیمبریر تھے ان کے بارے میں یہ آیت ہے اس کو جعلیز کرنا اور سارے کرسن قیامت تک کہے ہیں جو ہے ان پر اپلائی کرنا ہے بالکل غلط ہے بیسلیس ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ملانا ان کا ایک اور سوال ہے کہ گاغ اور مگاغ جو جو فلم ہے گاغ اور مگاغ ملانا اس پر میں لکھا ہے پڑھ لیجا ہمارے بہت لبا مقالہ اس پر ہے اس کا نام ہے قیامت کا الارب وہ انگلیش ہے بھی ہے اردو بھی ہے قیامت کا الارب آپ اس کو پڑھ لیں اس میں تفسیر سے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے اگلا سوال دلی سے ہے انیس محمد صاحب کا انہوں نے لکھا ہے جب آخری بار میں اس سیشن میں آیا تھا تب میری دلی تمنہ تھی کہ مجھے صرف سنڈے والا پروگرام ہی نہیں بلکہ باقی دنوں کے پروگرام کے بارے میں بھی بتایا جائے تاکہ میری بھی دلی تمنہ پوری ہو لیکن اس بات سے بہت وقت ہو گیا پھر بھی میرے پاس اس کے ریگارڈنگ کوئی فون یا میل نہیں آیا بس میں یہی سیجیشن دینا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی بھی ٹیم آپ بنائیں جو یہ کام کریں کہ جب بھی کوئی پروگرام آپ کا ہو تو اس کے ریگارڈنگ ہم لوگوں کو ایس ایم ایس فون یا میل کے ذریعے بتا دیا جائے جس سے کہ ہم لوگ بھی اس میں شامل ہو کر کچھ کام کر سکیں کار رہتے ہیں مرانا انہوں نے اپنا نمبر دیا ہے کار رہتے ہیں دلی میں دلی میں دیکھیں یہ شکاہت آپ کی صحیح نہیں ہے یہ شکاہت صحیح ہے آپ نے اپنی غلط دسکوور یور اون شاٹ کامنگ دیکھیں آپ نے کو آپ انوالو کیجئے مشن میں اور سی پی ایس میں تو خود بخود آپ کو سب باتیں معلوم ہوتی رہتی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ انوالو نہ کریں آپ انڈیفرر بڑے رہے اور لوگ آپ کو ٹیلیفور کریں یہ پریکٹیکلی پاس بول نہیں ہے آپ خود دوسرے معاملات میں مثلا اپنے فیملی کے معاملے میں آپ اپنے کو انوالو رکھتے ہوگے فیملی کے بات آپ کو خبر ہوتی ہوگی یہاں آپ چاہتے ہیں کہ بس آپ کو انڈیفرر بنے رہے آپ کو ٹیلیفور کر دیا جائے اپنے کو انوالو کیجئے اس میں جو لوگ اپنے کو انوالو کیا رہتے ہیں ان کو خود باتیں معلوم ہوتے رہتی ہیں دیکھیں یہ جو مشن ہے یہ دوسرے ٹائپ کو مشن ہے اس طرح نہیں جو دوسرے ہنگام میں کرتے رہتے ہیں لوگ اس ٹائپ کو مشن نہیں ہے تو آپ اپنے کو انوالو کیجئے تو پھر آپ کو ایسی شکاہت نہیں ہوگی پھر پھر اگر آپ اس والے میں یعنی آپ کو بات کرنا ہے تو جو ہمارے لوگ جذب میدار ہیں مثلا مشن نوڈیف ہے مشن رجت ہے ان لوگ سے آپ بات کر لیں وہ بتائیں کہ مزید بات وانا اگلا سوال ڈلی سے ہے مس نصرین کا انہوں نے آپ سے پوچھا ہے واز بن لائدن ایکٹ آف برنگ ڈاؤن ڈا ٹوین ٹاورز ایکٹ آف وزڈم اور بریک ان ہسٹری واز ایک ہیرو اس پہ آپ کیا کہیں ایک اس ٹھپیٹ حرکت تھی اس کا وزڈم سے کہتا لو اس طرح سے دنیا میں کوئی کام ابھی بلتی ہے بللی کے توڑ دی کیا ہو جائے گا اسلام کی اسلام کا دمز دنیا میں قائم ہو جائے گا یہ بلتی کہ ایک اسٹری پٹ کام تھا وہ اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں گرانہ دلی سے سوال ہے شاہ عمران حسن صاحب کا انہوں نے لکھا ہے میری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آ سکا ہے کہ مسلمان کتنا پروفٹ کو مانتے ہیں ابھی حال میں میں ایجپ میں بنی ہوئی پروفٹ یوسف کا سیریل دیکھا اس میں ایک ویکتی پروفٹ یوسف بنا ہے اور ویکتگیت معلومات کے انسار نہیں لیا ہے پھر پھر آپ اسے سپشت کریں یہ تو صحیح ہے مسلمان میں اس معاملے میں ڈوالیزم کا شکار ہے کہ جو کتاب مسائل ہے اس پر اسی رسول کا نہیں لکھا ہوا ہے نبی من الانبیاء کے لکھ رکھ ہے کسی بھی ایک نبی کو لکھا رکھا ہے کسی نبی لیکن کیا کرتے صرف محمد صلی اللہ سلام یہ تو برافقت ہے ڈوالیزم ہے یہ سارے مسلمان سے وہ ابتلا ہے آپ جو بھی کتابیں لکھی گئیں اس موضوع کو آپ پڑھ لیجئے اس کو کسی لفظ رائے گا نبی من الانبی آئے نبی امار سے کسی نبی کسی کریں تو اس کے ساتھ ایسا سرک کیا جائے گا تو روزہ نہ ہو رائے لیکن مسلمان وہ خاموش ہیں اور رسول اللہ بہت بھڑکتے یہ بہت عجیب غریب بات ہے کہ اس زمانے منافقت کو اسلام بنا دیا گیا جو ڈوالیزم کو اسلام بنا دیا گیا میں تو بہت تھی زیادہ ہرار پریشان رہتا ہوں کیسے عثمان ہیں کیسے حساس ان کے ہیں سوچتے نہیں وہ مسئلہ تو یہ بنا رکھا ہے کسی بھی نبی کچھ کرو گے تو ہم وہاں ڈنڈا اٹھائے گے تمہارے خلاف تو دوسرے نبی نبی خوش چپرتے اور اسلام ہنگام بہت بڑی کمزوری کو بتاتی بہت بڑی بھی 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 ملانا اگلا سوال دلی سے ہے محمد صاحب کا انہوں نے لکھا ہے ملانا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم رام رحیم اللہ سب کو مانتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم کیسے سمجھانا چاہیے کہ خدا صرف ایک ہے یا ہم پھر انہیں ایسی کون سی مثال دیں جس سے وہ سیٹسفائ ہو جائیں اس کے بارے میں نہیں دیکھیں آپ اس کو اسٹارٹک پوائنٹ کو بناتے ہیں اسٹارٹک پوائنٹ بنایے اس کو جو کہہ رہے ہیں آپ اس کہہ گے کتاب پڑھو آپ کتاب بھی دیجئے اسٹارٹک ایک ایک انلیس بحث چلے گی اور کچھ ہوگا نہیں آپ اسٹارٹک دیجئے اور کتابیں دیجئے ہمارے مشرم ہی ہوتا ہے ہمارے اشار اسٹارٹک بحث ہی ہے کوئی بھی اگر اسٹارٹک بحث کرتا ہو تو اس کو اس سے بچتا چاہیے ہر کیس میں سب سے پہلا آپ کا جو ہونا چاہیے کام کہ اس کو ڈیٹریچر دینا ہر کیس ہی نہیں کوئی بھی کیس لیکن لوگ جلدی لگتے ہیں بحث کریں بحث کرنے سے بس ختم ہو جائے گا اس کی معلومات بڑھائیے اس کو اور زیادہ اس ذہن کو وسیع کیجئے اس کا مطالعہ بڑھائیے تب جا کر وہ پیپرڈ مائن بنے گا ابھی یہ کہوں گا کہ آپ کتابیں پڑھائیں بس اور کچھ نہیں بہت دروہ تک پڑھاتے نہیں کتابیں انشاءاللہ اس کا ضرور ہو جائے گا